اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عظیم لوگوں کی سنیری باتیں برائی یا گناہ کسی کو تکلیف نہ دو اس لیے کہ یہی سب سے بڑا گناہ ہے ہر روز اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا کرو اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کرو تاکہ برائیاں جمع نہ ہوں اگر اچھی صورت ہے تو اسے برا کام کر کے خراب نہ کرو وہ انسان جو کوئی جرم کرتا ہے وہ اپنی روح کو داغدار کر لیتا ہے گناہ اس امید پر نہ کرو کہ وہ غفور الرحیم ہے بلکہ یہ بھی یاد رکھو کہ وہ کہار و جببار بھی ہے برے کاموں میں پڑھ کر اپنی شخصیت کو مسح مت کریں کہ وہ دفتاتے وقت لوگ آپ کو لا وارس نہ کہہ دیں جس طرح درخت کو اپنے پھل باری نہیں لگتے اسی طرح گناہگاروں کو بھی اپنی برائیاں وزندار نہیں ہوتی بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے گا اس کا گناہ نہ مرے یعنی وہ کوئی ایسا برا کام شروع کر جائے جو اس کے منے پر بھی جاری رہے برائی کھوٹے سکے کی ماند ہوتی ہے جو فوراں لٹا دی جاتی ہے شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں میں سے جکڑا جائے گا اگر روشنی اور توانائی مل جائے تو برائی میں سے بھی اچھا ہی پیدہ ہوتی ہے جس طرح گلاب کی کلم کے کچھ کانٹے چشموں کی صورت میں پھوٹ پڑتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بڑا سا نیک کام کر کے اگلے پچھلے دھونے دھو دیں گے وہ نیک نہیں ہوتے اگر لوگ مذہب کے ہوتے ہوئے بھی اتنے برے ہیں تو اگر مذہب نہ ہوتا تو پھر کیسے ہوتے بدعبال لاچار ہوتے ہیں ہر آدمی برائیوں کا رونا روتا ہے لیکن ان برائیوں میں ان برائیوں پر کابو پانے کی جدو جہد نہیں کرتا کوئی بھی اچانک برا نہیں بنتا صدیوں کے بگڑے کب جل سدرتے ہیں برائی جیت تو سکتی ہے لیکن برائی کے نصیب میں جشن فتح نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کاب تو برے ہو اور دین اچھا ثابت ہو اچھے تو بروں کو برہ سمجھتے ہی ہیں برے بھی بروں کو برہ سمجھتے ہیں جیسے مغرور دوسرے مغرور سے نفرت کرتا ہے اور لالچی دوسرے لالچی سے نفرت کرتا ہے بدماش دوسرے بدماش سے نفرت کرتا ہے ہر بری عادت والا دوسرے بری عادت والے سے لازم نفرت کرتا ہے جب تک برائی اپنا پھل نہیں لاتی انسان اس برائی میں خوش رہ سکتا ہے جب برائی بھی پھن لاتی ہے پھر آدمی برائی کو سمجھ لیتا ہے ایک برے عمل کا ردی عمل کبھی فوری طور پر سامنے نہیں آتا جس طرح تازہ دودھ کبھی یک دم نہیں پھٹتا برائی کا حوصلہ افضائی اس سوچ سے بھی ہوتی ہے کہ میرا باپ یا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا آدمی کے غلط رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے غلط عمل کا بھی کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتا ہے اچھا بننا مشکل اور برا بننا آسان ہوتا ہے میں یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ صرف بلوطن ہونا ہی کافی نہیں ہمیں بروں سے نفرت بھی کرنی چاہیے برا آدمی برائی کے سوا تمہیں کیا دے سکتا ہے کتنا برا ہے وہ انسان جو اس بات کی پروائی نہ کرے کہ لوگ اسے برا کہتے ہیں جو بد سیرت ہے وہ چلتا پھرتا جنازہ ہے برائی تو کسی سے بھی نہ کرو برے آدمی سے بلائی کی امید رکھنا اتنی ہی غلط بات ہے جتنی اچھے آدمی سے برائی کی توقع کرنا جس کے احلاق خراب ہوتے ہیں لوگ اس کی موت کو خوشی مناتے ہیں برائی کے راستے پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے برے آمال کا اطراف اچھے کاموں کی ابتداء ہے بد اخلاق کی جگہ دوزخ ہے اگرچہ نماز پڑے اور روزہ رکھے برے کام کر کے اس کی محاسبے سے بچنے کے لیے دعا کرنا مشیط سے مذہب کرنے کے مترادف ہے بدی کرنے والا اگر اپنے کیے پر پشمان نہیں ہوتا تو اسے یاد رہے کہ وہ بدی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا لوگ برائی سے نہیں بلکہ برائی کے بد نتائج سے بچنا جاتے ہیں جب کسی آدمی کو اس کی وساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے